اسلام علیکم ویلکم ٹو ار چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ گریپ کمانڈ کے بارے میں پڑھیں گے گریپ کمانڈ ایک بہت ہی پاورفل کمانڈ ہے یہ ہم فائل کے اندر جو کانٹنٹ لکھا ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ سکرپس میں بھی بہت دادا کام آتی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ایک فائل ہے dfi.txt اور اس میں کچھ کانٹنٹ لکھا ہوا ہے اس کانٹنٹ میں معلی میں گریپ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ است کہاں پہ لکھا ہوا ہے کس لائن میں لکھا ہوا ہے تو میں یہاں پہ گریپ است اور اس کے بعد جو فائل کا نیم ہے میں دیکھیں enter کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اس فائل کو پرینٹ کر دیا اس لائن کو پرینٹ کر دیا جس لائن میں است لکھا ہوا تھا اسی طرح میں ہے گریپ لارم اس کے بعد ڈی اے فائی لارم جس لائن میں لکھا ہوا تھا وہ اس نے لائن پرنٹ کر دی ہے اچھا اب لارم اس فائل میں ملٹیپل جگہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے ایل سمال لکھا ہے تو یہ گریپ کی کمانڈ جو ہے کیس سنسٹیو ہوتی ہے تو یہاں پہ اگر میں چاہتا ہوں کہ کیس سنسٹیوٹی ختم ہو جائے تو گریپ کے بعد مائنس آئی اس کے بعد لارم اور ڈی اے فائی اب یہاں پہ وہ کیس سنسٹیوٹی ختم کر دے گا اور لارم کے ورڈ کو گریپ کرنے کی کوشش کرے گا اور انٹر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں پہ اب اس نے دو لائنز پرنٹ کر دی ہے یہ ایل کیپٹل تھا اور یہ شمال تھا تو اب اس نے دونوں پرنٹ کر دی ہیں اسی طرح اگر میں مال نے گریپ مائنس آئی کے ساتھ ایلو آر ہی صرف لکھتا ہوں اور میں انٹر کرتا ہوں فائل کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے ایلو آر ای ایم ورڈ تھا لیکن ایلو آر ای کو ہی میچ کر کے پرنٹ کر دی ہے لیکن میں چاہتا ہوں اگر کہ وہ ایکزیکٹ ورڈ میچ کرے تو اس کے لیے گریپ مائنس آئی اگر میں کئی سنسٹیوٹی رکھنا چاہتا ہوں یا نہیں رکھنا چاہتا ہوں یہ میری مرضی ہے آہ مائنس آئی کو میں ادھر رہنے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ ڈبلیو کا بھی ایک سوچ ایڈ کر دوں اور ایلو آر ای لکھ کے ڈی ایف آئی ڈوٹ ٹی ایکس ٹی کے ساتھ انٹر کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس اس نے اس کو فائنڈ نہیں کیا لیکن یہی میں اگل ایلو آر ای ایم جو اگزیکٹ ورڈ تھا وہ لکھ کے انٹر کرتا ہوں اب اس نے وہ فائنڈ کیا ہے اسی طرح اگر میں چاہتا ہوں کہ سارا کونٹینٹ کنسول پہ لکھے لیکن جن لائن میں یہ ورڈ ہے وہ لائنس کو وہ نہ لکھے تو یہاں پہ گریپ کے ساتھ میں مائنس وی کا سوچ یوز کرتے ہوئے ڈی ایف آئی ڈوٹ ٹی ایکس ٹی لکھے انٹر کرتا ہوں سوری میں نے ورڈ نہیں لکھا یہاں پہ مائنس وی کے بعد ایلو آر ای ایم اور میں انٹر کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی جو لائن تھی یہ اس نے پرنٹ نہیں کی باقی ساری کر دی ہیں یہ والی لائن اس نے پرنٹ کیا ہے کیونکہ یہاں پہ ایل کیپٹل تھا اور میں نے کیس سینسٹیوٹی کا اس کو نہیں بتایا تو میں آئے کے ساتھ اب انٹر کرتا ہوں اگر تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ والی فائل بھی اس پرنٹ نہیں کی اسی طرح ہی اگر میں چاہتا ہوں کاؤنٹ کرنا کہ اس فائل میں ایلو آر ای ایم کتنی دفعہ ہے تو میں مائنس سی ایلو آر ای ایم اور ڈی ای فائی مائنس سی کا سوچی ایوز کرتا ہے انٹر کرتا ہوں تو وہ بتا رہا ہے کہ لائن ایک دفعہ ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ میں نے دو دفعہ لکھا ہے اور یہ ایک ایک capital L کے ساتھ ایک سموٹر یہاں پر میں اگر آئی بھی ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں اور اب انٹر کرتا ہوں تو وہ مجھے بتا رہا ہے کہ دو دفعہ ہے اسی طرح ہی اگر مان لیں کہ میں اس میں سے multiple words کو grab کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے جو command ہے وہ میں use کر سکتا ہوں grab مائنس ای ایلو آر ایم اور اس کے ساتھ است بھی کریں تو جتنے بھی word میں اور کرنا چاہتا ہوں مائنس ای کے ساتھ میں وہ ایڈ کرتا جاؤں گا اور ڈی ای فائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے است کو بھی اور ایلو آر ایم کو بھی یہ ایک ہی کیونکہ یہ لائن میں تھے تو اس وجہ سے اس نے اس کو ایک ہی لائن پرنٹ کیا لیکن دونوں کو highlight کر دیا لیکن اگر یہ separate لائن میں لکھی ہوتے تو وہ separately print کرتا اب اسی طرح ہی اگر ہمارے پاس multiple words ہو مان لیں وہ پچاس سے زیادہ words ہیں اور وہ سارے میں نہیں کرنے ہیں تو اس کے لئے میں ایک فائل بنا سکتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ keyword.txt کے نام سے ایک فائل بنائی بھی ہے اس میں یہ دو words کو میں نے add کر دیا تو میں اب یہاں پہ اس فائل میں multiple words جو جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ سارے لکھ سکتا ہوں اور grab minus f کے ساتھ اس فائل کو میں بتاؤں گا اور اس کے بعد جس فائل میں سے میں ان words کو find کرنا چاہتا ہوں وہ فائل دوں گا اور enter کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے یہ lines print کر دی ہیں جس میں وہ words شامل تھے اسی کی آسانی کے لئے اگر میں one by one نہیں لکھنا چاہتا یا فائل کے ساتھ نہیں لکھنا چاہتا تو اس کے بعد double quotes کے اندر میں جو جو جیسے میں lorem کرنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ میں integer کرنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ میں lacus یہ کرنا چاہتا ہوں تو یہ ساری جو ہیں وہ pipe sign کے ساتھ میں اس کو بتاؤں گا یہ ایک different words ہیں اور یہاں پہ dfi.txt لکھے میں enter کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کو ملے words وہ اس نے print کر دی ہیں اچھا یہاں پہ ایک میں آپ لوگوں کو اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں مان لے کہ مجھے command کے بارے میں نہیں پتا اور انٹرنیٹ نہیں ہے تو میں من جو ہے یہ command بڑی useful command ہے جو کہ manual کے لئے ہوتی ہے کسی بھی command کا میں manual پڑھنا چاہتا ہوں تو من اور اس کے بعد جیسے کہ grab command ہے میں یہ لکھ کے enter کرتا ہوں تو یہ سارا اس کی ڈیٹیل مجھے کسی انٹرنیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے یہی پہ کہ کون سے switch کیا کرتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا minus i ignore کرتا ہے case sensitivity کو f فائل کے لئے ہوتا ہے v invert match کرتا ہے اچھا v کا شاید میں نے نہیں بتایا جیسے میں چاہتا ہوں کہ اس word کے علاوہ سارا کچھ print کریں تو یہاں پہ میں grab minus v کے ساتھ lorem لکھ کے اور فائل کا name لکھ دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ جو lorem والی فائل تھی لائن تھی اس لائن کو print نہیں کیا اس کے علاوہ باقی سارے print کر دی ہیں تو آپ مزید اس کے manual کو پڑھ سکتے ہیں grab کے اور اس کو استعمال کرتے ہیں ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک آپ کے لئے لائے لائے اس